بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوی لکھ کر دے دیتے آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کے سامنے ان چیزوں کی تکیمت درج کرتے پھر ان کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کی چکروں میں آ بیٹھا ہوں جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا کبھی صبح کے ساڑھے نو کبھی دس بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ایک ان حکیم صاحب نے دکان کھولی رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گون گیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اصاب پر قابو پا لیا آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کی جہیز کا سوان کچھ دیر سوچتے رہے پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے ایک دو مریض آئے ہوئے تھے ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اسی طوران ایک بڑی سی گاڑی ان کے مطب کے سامنے آ کر رکھی حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے وہ سوٹ بوٹ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تانکہ میں آپ کی نبز دیکھ لوں اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں پندرہ سولہ سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں آپ کو خزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا خدا مجھے آپ کے پاس لے کر آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میر پر اپنی کار میں اپنی آبائی گھر جا رہا تھا این آپ کی دکان کے سامنے ہماری گار پینچر ہو گئی ڈرائیور کار کا پیہ اتار کر پینچر لگوانے چلا گیا آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں اندھا کیا چاہے دو آنکھی میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلے نا مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹا تھوڑا سبر کرو ابھی چلتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاں کہ آپ میرے بیٹے کو زیادہ محسوس نہ کریں میں نے کہا حکیم صاحب میں پانچ چھ سال سے انگلینڈ میں ہوں انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں یہاں بھی بہت علاج کروایا اور وہاں انگلینڈ میں بھی لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استقفار پڑھو خدارہ اپنے خدا سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شیع کی کمی نہیں اولاد مال و اسباب اور غمی خوشی زندگی اور موت ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہیں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے شفا اگر ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کڑیاں بنا رہے تھے تمام دوائیاں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے دو لفافوں میں ڈالی پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے زیادہ سوڑ ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا خطہ بند ہو گیا ہے میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ خاطہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے مزید رقم وہ نہیں لے سکتے میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساتھ بات بتائی تو بے اختیار اس کے موں سے نکلا کوئی انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی عدویات ہمارے من کی مراد پورا کرنے کا باعث بنیں گی حکیم صاحب آج میرے گھر میں تین پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر رکی لیکن دکان کو بند پایا میں کل دوپہر بھی آیا تھا آپ کا مطب بند تھا ایک آدھی پاس ہی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح نو بجے لازمیں پہنچ جائیں ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں اس لیے آج میں صویرے صویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں محمد علی نے کہا کہ جب پندرہ سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی اکیس تاریخ کو ہونا تھی اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا دس دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے خرید لے اسے لہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہیں بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی وہاں سے اسے ہسپٹل لے گئے اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو ایک سو دو ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جہانے فانی سے کورچ کر گئی اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہم میاں بیوی نے اور تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانچی کا تمام جہیز کا سمان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نکت پہنچا دیں گے آپ نے نا نہیں کرنی آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں نے تو آج صبح جب اپنے بیوی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑے بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے اللہ جانے محمد علی صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسے دن بندوبست نہ کر دیا ہو تو عظیم ہے تو کریم ہے آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے موت سے دکھاتا ہے حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑا کہ صبح ورد کرنا ہے رازک رازک تو ہی رازک اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر